اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیمیسٹری کے چپٹر نمبر ایٹ کیمیکل اکلیوبریم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اسی کے کنیکشن میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹیٹ آف کیمیکل اکلیوبریم یا ڈائنائمک اکلیوبریم کے بارے میں ہے کہ آخر یہ کیا ہے اور یہ کیسے سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک اگزامپل سوچنی ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ ریاکٹنٹس ہیں اور وہ ریاکٹنٹس آہستہ آہستہ پروڈکٹس میں چینج ہو رہے ہیں اور اگر ایسا بھی ہو کہ یہ ریاکشن ریورسیبل ہو تو پروڈکٹ واپس ریاکٹنٹ میں چینج ہوتے رہیں گے تو کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ریاکٹنٹس پروڈکٹ میں چینج ہوتے جائیں اور پروڈکٹس ریاکٹس میں چینج ہوتے رہیں تو بلاخر ہمارے پاس کیا ہوگا ریاکٹنٹس ہوں گے یا پھر products ہوں گے تو اس کو ہم کچھ use post کریں گے کہ for example ہمارے پاس ایک reactant ہے A اور اس کی concentration ہے A in brackets as well as the concentration of B reactant in the brackets now we consider that we have only reactants اگر صرف reactants ہیں اور کوئی product نہیں ہے تو یہ یہ reaction کی شروعات ہے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں reactants react کرنا شروع کرتے ہیں ایک reversible chemical reaction کے لئے پھر کیا ہوگا شروع شروع میں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ reactants product میں change ہوں گے لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا ان reactants کی concentration ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور ان کے product میں تبدیل ہونے کی رفتار بھی کم ہوتی جائے گی چونکہ اس پر product بن چکے ہوں گے جیسا کہ ہم suppose کر لیتے ہیں concentration of C and concentration of D these C and D both are the products اب انہی conditions پر یہ جو products ہیں یہ واپس reactants پر change ہونے لگیں گے initially یہ بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے لگیں گے reactants میں لیکن ان دونوں reactants اور products کی conversion ایک لمحے پر ایسے محسوس ہوگی کہ تبدیل نہیں ہو رہی اصل میں یہ وہ لمحہ ہوگا کہ جب reactants جتنے مقدار میں products میں تبدیل ہو رہے ہوں گے اتنی ہی مقدار میں products واپس reactants میں تبدیل ہوں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ نہ تو reactants بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں اور اسی طرح سے نہ ہی reactants گھٹ رہے ہیں اور نہ ہی بڑھ رہے ہیں اگر ہم اس سارے process کو ایک graph کی شکل میں دیکھیں تو ہمیں کچھ زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے شروع شروع میں جو A اور B reactants تھے وہ جل سے جل product میں تبدیل ہونے لگے لیکن with the passage of time the reaction slows down in the same way the products also convert into reactants but with the passage of time it slows down جیسا کہ graph سے معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں کے دونوں graphs بلکل سیدھے سیدھے ہوگے ہیں یعنی reactants اور products بل آخر دونوں کے دونوں ایک جیسے time کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں time access کے parallel چل رہے ہیں اور یہی وہ process ہے جو eventual process ہے it means that it is the end of the reaction that in the end of the reaction اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب اگر reactant کا ایک molecule change ہو رہا ہے product کے ایک molecule میں تو اسی لمحے جو پہلے سے ہی product تھا اس کا ایک molecule change ہو رہا ہے واپس reactant میں تو یہ عمل چلتا رہے گا اور ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جیسا a b will change into c and d so this is a kind of reversible reaction in which a and b will change into c and d and c and d will change into a and b اب ہم اگر a اور b کی جگہ پر اور c اور d پر کوئی اور example code کر دیں تو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے جیسے مثال کے آئیوڈین کی اور ہائیڈروجن کے آپس میں reaction کی ہے جس میں آئیوڈین react کرتا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ اور بنتا ہے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ یہ reaction 425 ڈگری سنٹی گری پر ہو رہا ہے یہ ایک ایک ایسی condition ہے جس میں ہائیڈروجن اور آئیوڈین آپس میں مل کر جو کہ ہم تصور کر لیتے ہیں گیش سپاوم میں ہے تو وہ product بناتے ہیں اور in the same way product بھی واپس breakdown ہونے کے بعد آئیوڈین اور ہائیڈروجن میں چینج جاتا ہے ہمیں یہ دیکھ کر لگتا ہے equilibrium position پر کہ نہ reactant product میں change ہو رہے ہیں اور نہ product کیونکہ ان دونوں کی concentration equilibrium state پر ایک جیسی ہے لیکن اصل میں یہ ایک dynamic equilibrium ہے مطلب چلتا ہوا ایک equilibrium ہے یعنی چونکہ rate of the forward reaction اور rate of the reverse reaction equal ہو چکے ہیں اس لیے ہو تو رہے ہے نا اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ چلتا ہوا یعنی ایک dynamic equilibrium ہے لیکن concentrations پر جو کہ اس وقت موجود ہیں at the state of equilibrium پر وہ ویسے ہی رہیں گی جیسے ہوتی ہیں constant کہنا زیادہ بہتر رہیگا اگر یہ equilibrium ایک static equilibrium ہوتا تو اس میں reactant change نہ ہوتے product میں اور product نہ change ہوتے reactant میں لیکن ایسا نہیں ہے لیکن یہ ایک dynamic equilibrium ہے اس میں reactant product میں change ہو رہے ہیں reaction goes on اور اسی طریقے سے product واپس reactant میں change ہو رہے ہیں تو reaction is taking place but at a constant rate so it is called dynamic equilibrium